اعوہ باللہ علیہ الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پر امن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشتگردی سے پاک ہے وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے enas بل کرنے کے پیغام مورد پسانے والی قرآن و سننہ اور ارسالہ کے بارے میں اچھوڑا کا копیم کرے ہے اور ٹھیک ہلے میں پر رہا کرنے کے لئے جماعت یہ نہیں پولیسائی، نہیں اچھوڑی ساتھ اور ایسی طرح کیا لیکن ملتی ہے ان پر رہای اچھوڑا اگر آپ کا اپنی چھوڑی بیگی کے ساتھ کے لئے صلو آل الحبیب ، جلو علیہ وسلم اللہ عز و جل اپنے بندوں کو مختلف چیزوں سے آزماتا ہے جن میں خوف بھوک مال کی کمی مختلف بیماریاں زلزلے اور بارشیں وغیرہ شامل ہیں دوہزار گیارہ میں پاکستان میں ہونے والی بارشوں سے کئی شہر اور دیہات زیر آب آگئے اور بے شمار مسلمان مشکلات سے دوچار ہوئے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولارا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ علباری نے اس موقع پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا بیان فرمایا دعوت اسلامی کا اشارتی ادارہ مکتبت المدینہ اس بیان کی ڈی وی ڈی بنام مسئبتوں کے اسباب مسلمان کیوں تباہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے کبھی گوھر کیا میرے اسلامی بھائی سیلاب زلزلہ اور ترہ ترہ کی آفتوں مسئبتوں ڈنگی وائرس کی نظر ہو جائے ان کو اس معاملے تکلیف ہو جائے اور ہمیں احساس اور فننگ نہ ہو اللہ کی زمین پر اللہ کی اس قدر بے باقی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں اس قدر نافرمانیہ کی جا رہی ہے پھر کہتا ہے یہ مسلمان کیا گناہ ہو گیا ہے تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں تمہارے بچے شرابیں پی رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں تم خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہے ہو لاکھ زمین کو تم نے گناہوں سے بھر دیا اور کہتا ہے کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے یہاں وہاں کی فضول قسم کے تبسرے اور ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آؤ اللہ کے حضور توبہ کریں استغفار کریں اس کے حضور سجدہ کریں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ان مسئبتوں کو ان پریشانیوں کو ان سیلابوں کو ان تفاروں کو ان زوجلوں کو ان ترہ ترہ کی تباہیوں کو اگر کو روک سکتا ہے تو صرف میرا رب کی رحمت روک مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اول تاخر اس بیان کو ملاحظہ کیجئے انشاءاللہ عزوجل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ رب العلمین الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ رحمت علم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آرازتہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد طوبو علی اللہ صلو اللہ صلو علی الحبیب مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ سب کے علمیں ہوگا کہ ایک بار پھر ہمارا ملک بالخصص باب الاسلام اور پنجاب کے بعض شہر شامل ہے مختلف پریشانی اور آفات کا شکار ہے بارش کا سلسلہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا پانی اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مکان پانی میں ڈوب چکے ان کا ساتھ و سامان ضائع ہو گیا کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ لاشے پڑی ہیں لیکن زمین پانی سے کھالی نہیں کہ کسی کو دفن کیا جا سکے مویشی مر گئے فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں کھیتیاں اجڑ گئیں لوگ بے گھر و بے قص و بے بس ہو گئے ترہ ترہ کی بیماریاں پریشانیاں مزید بڑھ گئیں جو اس اس طرح کے معاملات کے میں جو پانی جمع ہو جائے اور ترہ ترہ کی یہ سمام وہ پریشانی آتی ہیں اور کیچر اس میں بہت سارے امراض بھی آ لگتے ہیں پھر ہمارے ہاں ایک عجیب مرض ایک اور چلا ڈنگی وائرس اس نے مزید ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا وہ بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں داخل ہیں ہسپتالوں میں امرجنسیاں ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں جو سیلاب اور بارشوں کی زد میں ہیں کہتے ہیں کہ اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے اتنا پانی ہے کہ ان کی مدد کے لیے بھی کوئی جانے کی صورتی حال اتنی بنتی نہیں ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے سڑکیں ٹوڑ گئیں راستے منقطع ہو گئے جو کمیونکیشن سسٹم آپ جسے کہیں مواصلاتی نظام وہ ٹتر بٹر ہو گیا کئی کئی کل بھی کسی کا فون آئے تھا کہ ان کے شہر میں پانی پانی جدو کا نام بتا رہے تھے پانی پانی ہے رشتہ داروں سے رابطہ کر رہے تھے مگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ہیدر آباد منتقل ہوئے پھر ہیدر آباد میں رابطہ ہوا اب یہ تو ایک بتا رہا ہے پھر کچھ اور بتا رہا ہے کوئی اور بتا رہا ہے اور جن کی میڈیا کے مطالعے جو خبرگیری رکھتے ہیں ان کے معلومات کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہوگا وہ تو ہر طرح سے پریشانی اور پریشانی اور پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالی تمام پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرمائے ان کی مشکل آسان فرمائے جو دنیا سے رقصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کی خبرگو جنت کا باغ بنائے ان کے لئے آسانی فرمائے یہ پریشانیاں مسیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ان کے درجے بلند کرے جو بے گھر ہو گئے اللہ تعالی نے اس سے بہترم گھر عطا فرمائے جو کاروبار جن کے تباہ برباد ہو گئے اللہ تعالی انہیں بہتر اس کے حلال عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی نے روبہ صحت کرے پریشان حالوں کی پریشانی اللہ دور فرما دے دعا ہی کر سکتے ہیں دعا مومن کا نیت کی ہے کہ کچھ بیان کے بعد ہم مل کر دعا بھی کریں گے میرے مدی چلے کے ناظرین بھی نیت کریں اول تاخر شرکت کریں ہمارے ملک کے لیے ہمارے شہروں کے لیے یوں دنیا بھر کے لیے مل کر دعا کریں گے یوں دیکھیں تو دنیا بھر میں پریشانی پریشانی ہے دنیا بھر میں مطلب بیچے نہیں ہیں تنگی ہے کوئی سمجھ نہیں آئی کیا ہوگا جہاں جائیے جدر جائیے وہاں پر پریشانی سامنے آ جاتی ہے اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن واضح طور پر اس معاملے میں ہمیں ایک ارشاد میرے پاس موجود ہے 12 سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس میں مطلب ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنس علماء چمکی خرابی خشکی اتری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھ ہونے کمائی تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں کا مزہ چکھائیں کہیں وہ بعض آئیں اس پر غور کہ یہ اگر ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو صدو لفاظ العیم دی مراد آبادی علی رحمت الحادی لکھتے ہیں شرک و معافی یعنی گناہ شرک اور گناہ کہ سبب سے قحت اور انساء کے باران اور قلت پیداوار اور کھیتیوں کی خرابی اور تجارتوں کے نقصان اور آدمیوں اور جانوروں میں موت اور قسرت آتش زدگی اور غرق اور ہر شیم بے برکتی یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے اور بھی مفسرین نے اس معاملے میں بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہاں فساد سے براد ہر خرابی اور بگاڑ ہے اگر اس کی اور مزید وضاحت کروں میرے چینل کے ناظرین بھی اس کو بڑی توجہ کے ساتھ غور سے سنیں جس انسانی معاشرے میں امن سکون تباہ ہو جائے کہ ایسا فساد اور ایسی خرابی اور ایسا بگار جس سے انسانی معاشرے معمون سکون تباہ ہو جائے یہ کبھی انسان کی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے جیسے اب اس پر غور کیجئے نعمتوں کا زائل ہونا آفات و مسائب کا آنا قحت آنا جو رسک میں کمی آ جاتی ہے خوراق میں کمی آ جاتی ہے خانہ پینہ نہیں ملتا زمین میں پیداوار کا نہ ہونا باریشوں کا رک جانا یا باقصرست فمندری طوفان کا آنا دریاؤں میں سیلہ کا آنا فوائد کا کم اور نقصانہ کا زیادہ ہو جانا زلزلوں کا آنا آگ لگ جانا مال چھین جانے چوری اور ڈاکے کے واقعات کا بڑھ جانا مثال کے طور پر مزید یہ کہ دیشت گردی جیسے ہمارے ہاں عام ہو رہی ہے قتل غارب گری عام ہو رہی ہے خون بہایا جا رہا روٹ مار مچی ہوئی ہے ہر شک گویا پریشان مسلمان مسلمان کو مارنے پر طلا ہوا ہے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے بچوں کو مار دیا جاتا ہے عورتوں کی عزت ان کی عصمت پامال کی جاتی ہے درین دگی درین دگی بے باقی ایس حالات کا ساری دنیا میں اگر ہم جائزہ لیں تو پیدا ہو نا مسلمان صرف پاکستان ہی میں نہیں ہند میں بھی لوگ لیتے ہیں اگر ساری دنیا کا جائزہ لیں مجھے کوئی ایسا ملک کوئی ایسا خطہ بتائے جہاں پر امن ہو ہر جگہ دکھ پریشانی دکھ پریشانی دکھ پریشانی کئی نعمتیں ضائع اور نعمتیں ختم ہوتی جارہی ہیں امن سکون کے لیے کہا جا سکتا ہے کہا جا سکون کے لیے گویا گھر گھر بے قرار و بے چین دولتوں کے امار شورت بھی مگر سکون نہیں امن نہیں پریشانی بیمار در لوگ مارے جا رہے دنیا پر آپسی ایسے اختلاف اور ایسا ذہنی خلفشار کہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسہ ہو گیا کبھی کس نام پر کبھی کس نام پر کبھی قوم کے نام پر کبھی دولت کے نام پر کبھی ورہست کے نام پر کبھی زمین کے نام خشکی اور تری میں مصیبت اور پریشانی جو آتی نہیں اس کی وضعت کر رہا کس کس تری سے یہ پریشانی اور مسیبتیں خشکی اور تری میں آتی ہیں وجہ کیا یہ ان برائیوں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کم آیا اور یہ سارے چیزیں ہم اپنی اس وقت زندگی میں اس دنیا فساد کی زد میں ترہ ترہ کے روبری مرڈر میٹو کے حساب سے بڑے بڑے ترقی ممالک میٹو کے حساب سے ایک میٹو میں پانچ میٹو میں اتنے قتل اتنی بدکاریاں اتنے رکیتیاں اتنی یہ اتنی یہ پوری سمری بنتی دنیا کے اندر اور اس کو باقاعدہ میڈیا کے ریلیس کیا جاتا ہے پھر بھی لوگ اس بات کو ماننے اور سمجھنے کے تیار نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہیں شام کو پانچ بجے کے بعد کاروبار بند کیوں پر ڈھکیتی ہو جاتی ہے گھر میں ایک تعلہ ایک کے بعد دوسرا تعلہ دوسرے کے بعد تیسرا تعلہ اس کے پر سیکیریٹی گارڈ اس کے پر سیکیریٹی علارہ اس کے اوپر مطلب کے بڑی بڑی مطلب کے وہ ترکیب اس کے باوجود لوٹ مار امن سکون کے لئے ترز خوف کا عالم سونے سے پہلے نیند کی گولیاں ٹینشن ڈپریشن کمپلیکس یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے خور کرے بندہ ایڈس جیسی بیماری کبھی سنی نہیں تھی ابھی ہمارے ابھی ترہ ترہ کی بیماری اب ڈنگی ویرس یہ بالکل ایک مطلب اتنا پرانا نام تو نہیں جلدی بیماری اندرونی بیماری کوئی اس پر غور نہیں کر رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا کیوں ہو رہا کس لیے ہو رہا جنا فلا نظام صحیح نہیں فلا یہ صحیح نہیں فلا وہ یہ ترکیب درست نہیں تھی یہ نہیں تا وہ نہیں تا آج جو بیان کرنے کی میں نے نیت کی تھی وہ یہ کہ ہم کب تک اپنے اوپر آنے والی مسئیبتوں کیا ذمہ دار کب تک دوسروں کو ٹھہراتے رہیں گے اپنی ذات کو اپنے اوپر آنے والی مسئیبت کا ذمہ دار بنانے میں آخر کیا رقاوٹ ہے ہم کو یہ میرا آج کی اس مدری یہ بیان کا مقصد ہے خود کردارہ علاج نیست اپنے ہاتھ کے کیے کا کوئی علاج نہیں یہ سمجھے کہ بیان کا بوضوع ہے جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتود شکواہ زمانے کا ناقسمت کا گلا ہے دیکھے یہ دن اپنی ہی گفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا یہ بیان کا موضوع سمجھ آپ اس کو اور یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں راتوں کی نیندوں کا اور جانا ذہن سکون کا تباہ برباد ہو جانا یہ سب کیا ہے اب اس سکون کو پانے کے لئے لوگوں نے کیا کیا چرس کا نشا کیا شراب کا نشا کیا ترہ ترہ کے نشا اور انجیکشن استعمال کیے کہ کسی صورت سکون چہہ نصیب ہو جائے نیند آ جائے قرار مل جائے دنیا سے بے خبر ہو جاؤ سو جاؤ اٹھنا نہیں پھر اٹھے تو پتہ چلا کہ اتنے غم جو لگے تھے اس میں ایک اور غم کا اضافہ ہو گیا کہ مجھے نشا بھی لگ گیا اسی طرح قرآن پاک میں سور شورہ میں بھی اسی مضمون کی طرح اشارہ ہے کہ تم کو جس قدر مسائی پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتتوں کی وجہ سے اور بہت سی باتوں سے اللہ ازوجل درگزر فرما لیتا جو تم کو مسئیبت ہوشتی ہے یہ دوسری پہلا میں نے بیان کیا سورہ روم کی آیت نبر اکتالیس میں یہ سورہ شورہ کی آیت نبر تیس ہیں جس میں دونوں طرف ہمیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تم پر جو مسئیبت آتی ہے پہلی آیت جو ہمیں نے بیان کی اس میں خشکی اور تری میں آنے والی جو پریشانی جو مسئیبتیں جو آفتیں ہیں جو بلا ہیں ان کی طرف ہمیں اشارہ کر کے بتائے گیا کہ یہ جو کچھ تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا قصور ہے اور آگے غور کیجئے قرآن کس قدر بہترین اور واضح طور پر ہمارے رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ ان کی مطلب جو انہوں نے کرتوت کیے ان کا مزا چکھائے انہوں نے جو کرتوت کیے جو انہوں نے خلطیاں کی ان کا مزا چکھائے جا رہا ہے کیوں مزا چکھائے جا رہا ہے ایک سوال ہے نا کہ کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس شخص فرما کہیں وہ باز آئیں اور کیجئے اب میں دوبارہ اس آیت کریمہ کو سمجھئے کہ میرا عرب فرماتا ہے چمکی خرابی خشکی اور تری میں ٹھیک خشک اور تری زمین اور پانی سب جگہ آگئے ان برائیوں سے یہ جو تم پر جو برائی ظاہر ہوئی یہ کیا ہے جو خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی اپنی ذرا کر برائیوں کی لسٹ تیار کرے جیسے شادی ہوتی ہے تو آپ لسٹ تیار کرتے رہے کہ ان ان کو دعوت دینی ہے لسٹ تیار کرتے کیا کہ خراجات کرنے لسٹ تیار کرتے کہ یہ کرنا ہے کبھی گوھر کیا بیٹھے کبھی اپنے کیے ہوئے گناہوں کی لسٹ تیار کی ہے اپنے معاشرے میں پنپنے والے ان ناصروں کے لسٹ تیار کی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے اللہ کا نام سب سے پہلی چیز نماز قضا کرنا نماز قضا کر دینا بھاری اکثریت نماز قضا کر رہی نماز قضا کر کرنا تو گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اور اس پر مزید ستہ بھی ہو گیا کہ نماز قضا کرنے کو برا تصور کرنا کم ہو گیا ستہ مبالا اس حطہ میں کہ نماز ایک ست دیٹھ کے نماز قضا بدکاری کی زنا کیا اس کو ٹھوکنے والا مذہمت کرنے والا کوئی ہے کچھ ہے تعداد شراب بھی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں ابھی ہیں مگر میں غور کرتا ہوں کہ بے نماز سے نفرت کرنے والے لوگ کتنے بے نمازیوں کو ٹھوکنے والے لوگ کتنے یہاں تک ہمارے بزرگ تو جماعت فوت ہو جانے پر کلام کیا کرتے تھے ایک بزرگ کی کسی وجہ سے جماعت فوت ہو گئی تو ایک نے غالبا ان سے جماعت فوت ہو جانے پر اپنے وہ افسوس کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہائے فوت کیسی محرومی کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو پورا شہر آ کر مجھ سے تحزیت کرتا میری جماعت فوت ہو گئی مگر مجھ سے تحزیت کرنے والا کوئی نہیں ہے جماعت فوت ہو گئی مسجد مرسیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف مسجد خالی ہوتی جارہی تفریق آباز ہوتی جارہی نماز کذا کی جارہی بے باقی کے ساتھ ایک اطلاع کے مطابق اس سال بڑی تعداد میں رمضان مبارک روز کذا کیے گئے روز چھوڑ دئیے گئے یہ مدری چینل پر جو آپ مدری مزاغرہ دیکھ دیکھتے تھے اس دوران جو اسلامی بتاتے تھے اس سے پتا چلا کہ ایک بہت بڑی تعداد جان بوچ کر رمضان کے روز کذا کر رہی ہے اور بے باقی کے ساتھ تھا ہی پیتی ہے میں غلط بہ رہا ہوں سہی کہہ رہا زکاة پوچھتے وے بھی ڈر لگتا پوچھے بھی کے سے کچھ نہ بھی نہیں ہے زکاة کا عائلہ مسلمان غور کرے حج فرض ہو جانے کی صورت میں حج نہ کرنے والا غور کرے جو داری منڈا رہا ہے ایک مرکی سے گھٹا رہا ہے اس کی تعداد پر آپ کیا تفسرہ کرو گے کیا ہمارے شراب نہیں پی جا رہی شراب خانے نہیں جوہ نہیں کھیل جوہ کے اڈے نہیں نشانی کیا جارہا نشا کی سپلائے نہیں کیا رشوت نہیں کیا سود نہیں کیا بدکاری کے اڈے نہیں کیا اس طرح کے کلب نہیں ہے جو یہ سارے معاملات کرواتے جوہ کھلواتے اگر دنیا بر بھی غور کر رہے ہوں میں مسلمانوں کی حال زار آپ کے سامنے رکھ رہا میرے میٹے اسلامی بھائیو اور میرے مدی چیز کے ناظرین قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر غور پر غور پر غور کرتا چلے جائیے کہ خشکی اور قریبے جو ہم پر مسئیبتیں آ رہی ہیں وہ ہماری برائیوں کے سبب سے ہے وہ فرمایا کہ آفنا ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا حال کیا ہوتا یہ جو اشارت فرمائے نا بیما قصبت ایدی ناس جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی اس کے تحت مفسر نے لکھا ہے ان کے بورے عامالے جو انہوں نے کیے حسن بسری رضی اللہ تعالی انہو روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے عامال خبیصہ کی وجہ سے زمین اور سمندر میں تباہی بچا دی شاید ان کے بعد لوگ ان عامال سے لوٹ آئے یہ ارشاد ہوتا مفسر نے لکھا کیوں تاکہ یہ مرائیاں یہ پریشانی آئیں وجہ یہ کہ تم لوٹا ہو کتنی نمازی بڑھ آج میں جانتا ہوں بڑا افسوس ہے اور افسوس ہونا چاہیے ہم سب کو مسلمان کی مثال حدیث پاک میں ایک جسم کی طرح ہے ہمارے جسم کا سب سے آخری سے پر اگر ہم جائے سر کے بالسکر میں چلوں جسم کے سب سے آخری سے اگر میں جاتا ہوں ایک طرح سے تصور کے طور میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی اور اس کا بھی ناکھون لے لی گئے جو بعض اوقات اتنا خات نظر بھی نہیں آتا میرے اس ناکھون میں درد ہو جائے میرے چھوٹی پاؤں کی انگلی کے ناکھون میں درد ہو جائے اس کا درد میرا سر محسوس کرے گا اس کا درد میرا سر محسوس کرے گا حدیث پاک میں مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بیان کیا گیا کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو اس کی تکلیف پورا بدر محسوس کرتا ہے میرے مسلمان میرے اسلامی بھائی سیلاب زلزلہ اور ترہ ترہ کی آفتوں مسیبتوں دنگی وائرس کی نظر ہو جائے ان کو اس معاملے تکلیف ہو جائے اور ہمیں احساس اور فلنگ نہ یہ نہیں ہو سکتا ہماری احساس ہماری فلنگ ہونا یہ ایک ہمارا بطور مسلمان ہونے کا تقاضہ ہے کہ مجھے درد ہونا چاہیے صرف میرے ملک میں نہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر میرا مسلمان تکلیف میں ہے تو بطور مسلم اور میرے آقا نے جو مسلمانوں کی پیچان بتائی اور ان کا جو رشتہ بتایا رشتے کے مطابق مجھے یقیناً اس کی تکلیف ہونی چاہیے ہونی چاہیے تکلیف کا ہونا یہ ایک الگ شئے ہے یہ ہوتا کیوں ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا آج مسلمان مغرب کیوں ہو رہا ہے کفر غالب کیوں ہوتا جا رہا ہے مسلمان کیوں پیچھتا جا رہا ہے مسلمان کیوں تبہہ مغرب کیوں ہوتا جا رہے آہ کہیں گے جناب تم بطروں کی بات کیوں نہیں کرتے ہمیں واضح تو پر ہمارے اسلام کہتا ہے اور تمہیں کس نے کہا دیا کہ ان غیر مسلموں کی طرف آکے پھاڑ کر دیکھو تمہیں کس نے ان کے لیے جو دنیا سجادی اور بنا اور سوار دی گئی ہے یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے اور کفر والوں کے لیے جو کفر پر مرے گا جو کافر ہے اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب عذاب ہی عذاب ہے دنیا میں ان کی زندگی کی طرف غور کرنے کا تمہیں کہا کس نے کونسی آیت سے کونسی روایت ثابت کرو گے کہ ان کا عیش اور تعیش اور ان کے آسانی اور آرام اور ان کا جو بھی زیب و زینت اور جو ان کو زندگی برتنے جو برتنے کے لیے ان کو جو سامان دیئے گئے انتہان کے لیے ان کی آزمائشوں کے لیے ان کو جو معاملات ان کے پر کھول دیئے گئے تو کس آیت اور روایت ثابت کرو گے کہ ان کو دیکھ رش کرو بلکہ ان سے تو بچنے کا حکم کیا گیا ہمیں تو یہ ارشاد دیا گیا کہ دنیا معامل کیلئے کھانا ہے اور قافر کے لیے جنت بات کا مسلمان کی تھی جائے گی روایتیں ملتی ہیں کہ فلا مطلب کے قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے شاخ لگائی اور مطلبی بائیت جو ملتی ہیں کسی نے سوال کیا سوال یہ کہیا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان کیے قبر کے معاملہ منکشف ہوتے کہ مسلمان فلا قبر میں اس کے پر عذاب ہو رہا ہے فلا وہ قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے کافر کا معاملہ کیوں ظاہر نہیں کیا جاتا سوال ہوا جواب دیا کہ کافر کے عذاب قبر میں شک اس کو ہے بھئی اس کے عذاب قبر میں شک اس کو ہے کافر تو مرد کافر کے لیے تو عذاب عذابی عذاب ہے بات تو مسلمان کی ہے کہ یہ مسلمان جو دنیا سے گیا اس کی قبر کے اندر عذاب ہے یا سواب ہے اس کو کیا مل رہا ہے اس لیے بعض اوقات اس طرح کے معاملات بعضوں پر منکشف کر دیے جاتے ہیں عامال بھی اچھے عامال بھی منکشف کیے گئے کتنوں کی قبریں کھلی کتنوں کی قبر کے راست سامنے آئے اور پتہ چلا کہ جناب یہ حافظ تھا یہ عالم تھے یہ متقی تھے یہ عاشق رسول تھے یہ دروش شریف پڑھنے والے تھے یہ فلاں نیک عامال تھے ان کی قبر کے اندر یہ برکت یہ برکت یہ برکت خوشبوت آزان یہ وہ ساری بہاریں آتی جیسے مفتی دعوت اسلامی کی قبر سے ماشاءاللہ برکت ظاہر ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی پر اللہ اور اس کے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی کرن اسے ظاہر ہوتا ہے اور ابھی کئی ایسے واقعات اور آج سے نہیں ہے صدیوں سے آ رہے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو عذاب میں ملتلا ہیں قبر میں ان کے بھی آمان ظاہر ہوئے تدفین کے وقت بات چیزے ظاہر ہوئے کہ جنب قبر میں ساپ آ گیا پتا چلا ملاوٹ کرتا تھا فلاں چیز ہو گئی تو کہ پتا چلا یہ کرتا تھا فلاں جسم پھٹ گیا اور مطلب بدبو بدبو ہو گئی تو پتا چلا جنب یہ سود کا کاروبار کرتا تھا سود خور تھا اور اس کی جسم کی بدبو سے پورا محلہ بدبو دار ہو گیا سب پریشان ہو گئے اسی طرح مطلب جواریوں کے بارے میں بعض چیزیں ظاہر ہوئیں وہ جوہ کہل لیتے اور اس کی تباہی و بربادی اس طرح سامنے آئی تو یہ چیزیں بعد وقت ظاہر ہو جاتی ہیں ہم پر جو پریشانی اور مسئبتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس پر غور کرنے کے آ جاتے ہیں کہ یہ جو پریشانی مسئبتیں ظاہر ہو رہی ہیں ہم اس میں کئی اور تفسرہ کرنے کے بجائے ہم تفسرہ اس بات پر کریں کہ اس میں ہمارا قصور کیا ہے لوگ کہتے یا نہ جانے اسی کونسی غلطی ہو گئی یہ ایسا کونسا گناہ ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے اب اسے پوچھو کہ بھائی تم نے نماز پڑھتے ہو دو ٹیم کی پڑھتا ہوں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اسے شخص کو اب میں پوچھو کہ اب بتاؤ کہ تم اب یہ جملہ اب زبان سے نکالو کہ ناجہ نے کونسا گناہ ہو گیا فجر کی نماز قضا کرنا کو تمہارے نظر گناہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو ستاتے ہو کیا کرو غصہ آجاتا ہے مو سے نکل جاتی ہے اب پوچھو اسے کہ کیا ماں باپ کو بلا اجازت شریح ان کا دل دکھانا ان کو عذیت دینا کیا یہ حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے کاروبار کبھی سوت کبھی رشوت کبھی ملاوت کبھی جھوٹ بدیانتی سو قسم کی فتنے فساد اور تنا ترا کی گربڑے تو آپ کے کاروبار کے اندر بلکل جڑ بنیاد کے اندر داخل ہے اور سننے اور سمجھ دے ماننے کے لئے تیار بھی نہیں ہے پھر کہیں گے جناب کیا گناہ ہو گیا اپنا چہرہ دیکھا ہے کیا ہو گیا میرے چہرے کو داڑی کہیں داڑی کی کیا ہے داڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑیوں کا بڑھاؤ موچوں کا پس کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناو داڑی منڈانا حرام ہے جائز ہے گناہ ہے جماعت سے نماز بلا اجازت شریعی چھوڑ دینا گناہ ہے بیوی پر ظلم کرنا اولاد پر ظلم کرنا شریعی تقاضوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کرنا یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی شراب پینا جوا کھلنا یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی اور علمان والحفی بے پردگی کیا یہ کسی کو نظر نہیں آرہی کیا آپ کو بے پردگی نظر نہیں آرہی ہمارے معاشرے کے اندر کیا مارکیٹوں میں بے پردگیاں نہیں ہیں بہت اور میں بے پردگیاں نہیں ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی اس قدر بے باقی کے ساتھ گناہ کے جا رہے ہیں اس قدر نافرمانیاں کی جا رہی ہے پھر کہتا ہے یہ مسلمان کیا گناہ ہو گیا ہے کیا غلطی ہو گئی ہے تمہاری بیٹیاں بے پردگی گھوم رہی ہیں تمہاری بیوی بے پردگی گھوم رہی ہیں تمہارے بچے شرابیں پی رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں تم خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہے ہو پھر کہتے ہو کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے زمین کو اللہ کی زمین کو تمہیں گناہوں سے بھر دیا گناہوں سے آلود کر دیا اور کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے سوچو تو صحیح ارے اس ٹی وی پر بیٹھ کر دس قسم نہیں ہزاروں قسم کے گناہ کرتے ہو پھر کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے اتنے گناہ کرنے کے باوجود اتنی خطائے کرنے کے باوجود اتنی نافرمانیہ کرنے کے باوجود یہ جملہ کے نہ نہ جانے سے کونسا گناہ ہو گیا ہے شرم آنی چاہیے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کیا بات کرتے ہیں کوئی ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے لئے تیاری نہیں ہے نیکی کی دعوت نہ دینا برائی سے نہ روکنا اس کی خرابیوں پر کبھی غور کیا دعوت اسلامی کے یہ مدری چینل آپ کو جھنجور کر کہہ رہا ہے خدا رہا یہاں وہاں کی فضول قسم کے تبسرے اور ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آو اللہ کے حضور توبہ کریں استغفار کریں اس کے حضور سجدہ کریں اس کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ان مسئیبتوں کو ان پریشانیوں کو ان سیلابوں کو ان تفاروں کو ان زرجلوں کو ان ترہ ترہ کی تبائیوں کو اگر کو روک سکتا ہے تو صرف میرے رب کی رحمت روکے گی میرے رب کی رحمت روکے گی اور رب کی رحمت کو پانے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو استغفار کرو اللہ کے حضور گر گراؤ مسئیدوں کو آباد کرو تفریقہوں کو بھی راج کرو ارے تم کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ایک شخص چند مہلے والے علاقے والے مل کر ایک حضور کی بارگاہ میں آذیر ہوتے ہیں ارش کرتے ہیں حضور آپ اپنی خان کا میں بیٹے اللہ کی عبادت میں بصروف ہے آئیے دعا کیجئے باران رحمت بر سے یہ ارشاد فرماتے ہیں تو مجھ سے برسات کی دعا کروانے کے لیے آئے ہو میں اپنے خانگر میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے عامال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہے ارے کیا قصور ہے ہمارا کیا گناہ ہے ہمارا ارے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کونسا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا یہ بے پردگی آپ کا نظر نہیں آتی یہ گانے باجے موسیقیہ نظر نہیں آتی موسیقی کا روح کی گزہ کہہ دینا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن کی تلاوت کے زور ختم ہو گیا قرآن درست پرنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں نماز پرنے والے درست نماز نہیں پر رہے ہیں اپنے فرض علم سے آگاہی ختم ہوتی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہم کو نماز کے فرائض ہمیں نہیں پتا نماز کی شرائط ہمیں نہیں پتا عقائد کے بارے میں حملی جانتے اور کہتے ہیں کہ خصور کیا ہے ہمارا گناہ کیا ہے ہمارا غلطی کیا ہے ہماری یہ کیا ہو رہا ہے ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں معاف کر دیں ہم تو اسے سے رحمت کا سوال کرتے ہیں ارے یہ کہنا بند کردہ کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ارے کیا غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہوئی ارے چپ چپ کر گناہ کیے کہ کوئی دیکھ نہ لیں وہ بھول گئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور کہتے ہو کہ کیا غلطی ہو گئی کیا غلطی ہو گئی ارے کونسی غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی نامہ عمال کیسے پڑھیں گے اللہ کے حضور کہتے کیا غلطی ہو گئی یہ تو کیا گناہ ہم سے ہو گیا استغفراللہ استغفراللہ توبہ کرو اپنی ان کلیمات پر اپنے رب کے حضور توبہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور تمہیں یہ بھی احساس ختم ہو گیا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرے رب کی نافرمانی ہے کوئی تمہارا افسرہ دیکھ لے تم نے رشوت اس ہاں سے لے لی بھول گئے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کیا خسور ہو گیا کیا غلطی ہو گیا اپنے گناہ اپنی غلطیاں بھولتے جا رہے ہیں میرے اسلامی بھائیو میرے مدی چلے کے ناظرین اس ٹی وی پر بیٹھ کر جو گناہ کرتے ہیں کبھی سوچا اور کس نے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی آپ کو اجازت دی ہے کس نے مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹول لے اور ان کے عیبوں کو سننے کی بلا اجازت اشاری آپ کو اجازت دے دی کس نے کس نے فلم اے ڈراموں کی آپ کو اجازت دے دی ہے کس نے گھانے باجیہ موسیقی سننے کی اجازت دے دی ہے کس نے یہ عوریانی مناظر ٹی وی پر اور اور جگہ پر دیکھنے کی اجازت دے دی ہے کیا یہ گناہ یہ غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کو کہتے ہیں کیا غلطی ہو گئی کیا غلطی ہو گئی ہم سے استغفراللہ گناہ ہونے میری کبر توڑ ڈالی گناہ شونے میری کبر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی زمین بوجھ سے میں پھٹتی نہیں ارے اس بار کا اطراف کرو نمازِ قضا کرنے کا بوجھ شرابِ جوے بھدگایا بے حیائیا بے باقیوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے مگر زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے اے زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی گناہوں سے بھر پور نام ہے میرا گناہ ہواں سے بھر پور نام آگا میرا گناہ ہواں سے بھر پور نام آگا میرا مجھے بخش دے کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی میرے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو غور کریں جو سورہ روم اکیس پارہ اکیس کی جو میں نے آپ کو آیتِ کریمہ بیان کی اسی میں آگے ہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ملتا ہے کہ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیا ایسا انجام ہوا اگلوں کا ان میں بہت مشرق تھے تنانچہ اس کے تحت بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے مکہ کے کفار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے شرک و کفر کو ترک نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اہلِ مکہ سے کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرق تھے یعنی تم زمین میں پچھلی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی نشانیوں پر غور کرو عاد و ثموت کی بستیوں میں تباہی کی آثار کو دیکھو دشتِ لوت پر غور کرو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابق امتوں کو ان کے کفر اور شیر کو فطرت سے بغاوت کرنے کی وجہ سے حلاق کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تقزیب کی وجہ سے ان کو کس طرح ملیہ میٹ کر دیا گیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا سو تم ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو شیر کو کفر سے توبہ کر لو اور ہمارے رسول جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں دیزام زندگی پر عمل کرنے کے لئے تم سے کہہ رہے ہیں ہمارے جس پیغام کو پہنچا رہے ہیں اس کو قبل کر لو اور ایمان لے آؤ نیک عامل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچا لو فیرونیوں پر جو کتنی عذاب نازل ہیں کتنی پریشانیاں کتنی مصیبت نازل ہیں قرآن کھول 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 کر ان قوموں کا انجاب میان کر رہا ہے تاکہ عبرت لیں مسلمان ان چیزوں کو پڑھیں جو قرآن میں دوسری قوموں کی تباہی اور بربادی لکھی گئی ہیں اور اسے عبرت لے اور اللہ تعالیٰ کے غزب اور قہر و غزب سے ڈرے اور یہ نہ بھولے کہ اس امت پر بھی پریشانی اور مصیبتیں آنے کی روایتیں ملتی ہیں زمین میں دھسنے پتھروں کے برسنے چہروں کے مصخ ہو جانے کی روایتیں ملتی ہیں بندر و خنزیے جیسے چہرے بنا دیا جائیں گے طرح طرح کی پریشانیوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انشاء طرح دیا شراب موسیقی ناچ گانا ان تمام انہوں کی وجہ سے اور دیگر نا فرمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی عذاب نازل فرما سکتا اس طرح جو روایتیں ملتی ہیں کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا آندھیاں چلیں گے لیکن ہم ان چیزوں کو بھول بیٹھیں میں عرص کر رہا ہوں ہم ہم ہماری سوچیں مختلف ہو گئی ہیں ہمارے نظریات تبدیل ہو گئی ہیں شیطان نفس امارا نے ایسا باولہ بنا دیا ہے کہ کسی صورت یا مجھے میرے آمان نہیں دیکھنے دیتا بہت منہ اس پر غور کیا بہت غور کیا مجھے اگر کوئی پریشانی کو مصیبت آئی ہے اب میں دیکھوں کہ فلاں نے مجھ پر کیا فلاں نے کیا فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے ہوا کبھی تو غور کروں کہ میری وجہ سے مجھ پر مصیبت آ رہی ہے یہ غور کرنے کی گویا کہ عادت نکل گئی ہے پریشان جو ہم پر قرآن تو کہتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کمائی مگر یہاں پر ہم غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہاں پر ہمارا غور کرنے کا جو اندازہ نہ وہ تبیل ہو جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر اس پر مزید کلام کیا جائے میرے پاس مختلف قوموں کے عذابات یہ لکھے ہوئے ان پر عذابات کیوں ہیں یہ لکھے ہوئے قرآن میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے اور بھارنے مغفرت پانے پریشانی و مصیبتوں سے بچنے اور کشادگی کا بھی قرآن میں بیان موجود ہے اور اس میں سب سے بنیادی بات جو لکھی گئی ہے وہ ہے استغفار اللہ کے حضور توبہ کرلو گر گرا کر معافی مانگیو آجا اے میرے چینل کے ناظرین ظاہر ہے کہ میرے وہ اسلامی بھائی جو بیچارے بارشوں کی زیادی ہیں ان کو تو ظاہر ہے وہ بیچارے کہاں سے کیا دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا پتا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو پریشانی مصیبت آتی ہیں سب گناہ گار ہوتے ہیں یہ سب الگ الگ کٹیگری بنی ہوئی ہیں گناہ گاروں پر آنا نیک لوگوں پر بھی مصیبت آتی ہیں ان کے معاملات آلگیں کفار پر جو مصیبت آتی ہیں ان کے معاملات آلگیں سب کی کیٹیگری آلگیں سب کے بیانات اور سب کی وضعاتیں جدہ جدہ ہیں ہم اپنے عمال کو اپنے کردار کو جانتے ہیں ہم پر جو کچھ آیا یہ سب کیا ہے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بے حساب بخشتے ہیں امتحا کے کہاں قابل ہمیں پیارے اللہ بے سبب بخشتے مولا تیرا کیا جائے ہیں لیکن روایتیں موجود ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ تعالی اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے حتیٰ کہ اس کانٹے سے بھی جو اس کو چوبتا ہے یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ایک اور اشارت سنیئے مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے خواہ وہ تھکاوٹ ہو مرض ہو فکر ہو غم ہو عذیت ہو یا پریشانی ہو اس کو کوئی کانٹا چوبا ہو اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کو اس کے جسم میں جو بھی عیزہ پہنچتی ہے اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس طرح کی بہت کئی روایتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں پریشانی اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے البتہ بارشیں یہ مطلب جو ہمارے ہاں جو بارشیں بھی ہو رہی ہیں یقین ہے کہ اس سے ہمیں عزیت و تکلیفیں ہیں جو ہے جو ہو رہا ہے اس پر غور کرنا چاہئے اور میں نے پہلے عزیز کر دی کہ اس پر قصرت کے ساتھ استغفار کریں قصر استغفار کریں اللہ سے معافی چاہیں البتہ بارش ہے یہ رحمت کا پانی یہ مبارک پانی بارش کا پانی اس کی برکت اللہ ہمیں عطا کریں اور اللہ تعالی ہمیں برکت و والا ہمیں عطا کریں چند مدنی پھول اس میں جو بھی پریشانیاں مسئبتیں ڈنگی وائرس ہیں اور بیماریاں پریشان ہیں ہیپیٹیٹس سی ہمارے ہم بہت بڑھ گیا چوریاں بڑھ گئیں لکیتیاں بڑھی ہوئی ہیں اغوا برائے تاوان بھتہ خوری بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی طرح سیلاب آفتیں مصیبتیں دشمنوں کا خوف اللہ باگر میں کہوں کہ ہر سمت سے پریشانی اور غویہ کہ آ رہا ہے تو شاید غلط نہیں ہے ترہا تو چند عورات و وظائف آپ کو بیان کر رہا ہوں یا سلامو یا سلامو یا سلامو اٹھتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت یا سلامو کا ویرت جاری رکھیں پڑھتے رہیں دروش شریفی کسرت کریں کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھیں کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھیں انشاءاللہ تعالی خوب خوب بارکتیں خوب خوب رحمتیں نازل ہوں گی کسی طرح یا مہیمینو یا مہیمینو یہ انتیس بار ٹوئنٹی نائن ٹائم جو کہ غمزدہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز وجل اس کا غم دور ہوگا یا قہارو سو بار اگر کوئی مسئلہ آ پڑھے آ پڑھے تو پڑھئے انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی یا بصیرو جو کہ روزانہ با وقتِ اثر یعنی ابتدائے وقتِ اثر تا غروبِ آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کر رہے انشاءاللہ عز وجل اچانک موت سے محفوظ رہے گا یا جلیلو یا جلیلو دس مال ٹین ٹائم پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ عز وجل چوری سے محفوظ رہے گا یا وکیلو سات بار سیون ٹائم روزانہ اثر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز وجل آفتوں سے پناہ پائے یا قادیرو جو وضو کے دوران تو وضو کرتے ہیں وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنائے انشاءاللہ عز وجل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا یہ اغوا کے جو اتنے کیسس بڑھ رہے بالخصوص ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اور اتنا مختصر سا ہے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے اور درست وضو کرنے والا بنا دے یا ظاہر ہو گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ عز وجل دیوار سلامت رہے گی اسی طرح میرے میٹیو پیرستامی بھائیو بارشیں جو کسرت کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کو روکنے کا وظیفہ بھی مدری پنسورہ میں لکھا ہوا ہے پیک نمبر 210 پر دعا نمبر 20 یہ بارش کی زیادتی کے وقت کی دعا ہے اسی طرح صفحہ نمبر 211 پر آندھی کے وقت کی دعا ہے اسی طرح صفحہ نمبر 220 پر آئیں صفحہ نمبر 220 پیک نمبر 220 یہ جو بارش وغیرہ جو ہوتی ہیں وہاں اس وقت زہریلے جانور بڑے نکل آتے ہیں اور ان کے ڈسنے کی وجہ سے بھی کئی امواتیں ہوتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو زہریلے جانوروں سے محفوظ رینے کی دعا یہ صفحہ نمبر 220 پر لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیں اللہ عز و جللہ کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق شر سے پناہ لیتا ہوں یعنی مخلوق سے مراد وہ مخلوق جس سے شر ہو سکے پھر یہ دعا پڑھیں یہ دعا سفر مطلب سفر ہو یا نہ سفر عذر میں ہمیں شاہی صبح و شام پڑھا کیجئے زہریلی چیزوں سے محفوظ رہیں گے یہ بہت مجرب ہے چلیں ایک اور مختصر سا وظیفہ بھی بیان کر دیتا ہوں یہ پارہ تئیس سور صاف فات کی آیت نمبر سیونٹی نائن کی حوالے سے سلام علا نوعین فی العالمین ترجمہ کنزل نما نح پر سلام ہو جہان والوں میں اللہ عز و جللہ نے چاہا تو زہریلے جانوروں سام بچھو وغیرہ سے محفوظ رہے اب سخ خطرے کے وقت یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے کسی قوم سے خطرے کے وقت کی دعا یہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے مصیبت کے وقت کی دعا یہ بھی لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر دو سو بائیس پر یہ دعا پر اگر غور کرے جو میں نے عورات وزائف آپ کو بیان کی اس پر غور کرے یہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اور آج ہم عددہ کے ذکر سے غافل ہوتا گئے ہیں ہماری زبان خضر بولتی ہے ہماری زبان گالی دیتی ہے ہماری زبان گانے بولتی ہے ہماری زبان گانے گنگناتی ہے ہماری زبان ظلم کرتی ہے ہماری زبان زیادتی کرتی ہے ہماری زبان خوش مختی ہے ہماری زبان جھوڑ بولتی ہے ہماری زبان گیبت کرتی ہے ہماری زبان چکلی کرتی ہے ہماری زبان دل آزاریہ کرتی ہے ہماری زبان ترہ ترہ کی تبایو بربادی کرتی ہے اگر یہی زبان اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کا ذکر کرنے سے مصیبتیں پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں استغفار کریں اللہ عزوجلہ کی بارگاہ میں استغفار کریں استغفار کی برقد بھی یہ مدنی پنسورے میں لکھی ہوئی ہے چنانچہ میں آپ کو مدنی پنسورے سے استغفار کی بری پیاری برقد بیان کرتا ہوں صفہ نمبر 139 مدنی پنسورہ صفہ نمبر پید نمبر 139 پر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب زلجلال صاحب جود و نوال شہنشہ خسال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دلشین ہے جس نے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا اللہ عزوجل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے رہات عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا توبو الاللہ توبو الاللہ توبو الاللہ صلو علی الحبید آئیے ایک اور مدنی پھول لیجئے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اس کو یہ جو برکتیں نصیب ہوں گی یہ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 133 پر ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ شیطان اور جین کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا اب بتائیے شیطان اور جین کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا نہیں کہا یہ کتنا پیارا وزیف ہے قرآنی وزیف ہے آیت القرصی اگر محتاج ہوگا تو چند دینوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی جو شخص صبح و شام بستر پر لیٹتے وقت آیت القرصی اور اس کے بعد کی دو آیتیں خالی دونہ تک پڑھا کرے گا وہ چوری غرق غرق آبی یعنی پانی میں ڈوب جانے اور جلنے سے محفوظ رہے گا اگر سارے مقام میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا خطبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مقام میں کبھی چور نہ آسکے گا آجاب آجاب دعوت اسلامی کے مدری معاہر دیں یہ آیت القرصی بھی یاد کروا دے گا یہ عراد و وظائف بھی یاد کروا دے گا آپ بولو گے ہمیں یاد ہے تو یہ درست پڑھنا سکھا دے گا یہ مدری معاہر مدنی قافلوں میں سفر کروائے گا یہ پریشانیاں دور کروائے گا یہ مدری معاہر کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن ہم بھی کہتے ہیں پڑھتا ہیں لیکن فرق نہیں پڑھا فرق پڑھے گا تب جب اسے درست انداز سے پڑھیں گے اور اللہ نے چاہا تو فرق پڑھے گا اب درست پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدری معاہر آپ کو دعوت دے رہا ہے آجائے یہ دعوت اسلامی کا مدری معاہر انشاءاللہ دینی اور دنیا بھی دونوں ہوارے سے ہمیں انشاءاللہ آرازتہ کرے گا یہ مدری معاہر بلکل ایک کمپلیٹلی اسلامی کلچر دے رہا ہے مدری معاہر ہمارے دکھ اور پریشانیوں کا حل بتا رہا ہے مدری معاہر کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ بس جھک جاؤ استغفار کر لوں رجوع الاللہ اللہ کے حضور مافی مانگ لو توبہ کر لو اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کر لو اللہ بڑا غفر و رفیم ہے یہ بارش اسی کے حکم سے چلتی ہے بادل اسی کے حکم سے چلتا ہے پانی اسی کے حکم پر آتا ہے اسی کا حکم اسی کی قدرت ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ہمارا رب ہے ہم اس کے محتاج ہیں آؤ اپنی محتاجی کا اس طرح اقرار کرے کہ مولا مجھے نفس و شیطان پھاگل کر دیا میں نفس و شیطان بے باہ کر دیا میں تیرا محتاج بندہ ہوں مولا کری تیرا محتاج بندہ ہوں مولا مجھ پر جو پریشانی مسیبتیں یہ میری میری کمائی ہوئی ہیں تو تو رقیم ہے تو تو قریم ہے اللہ تو تو رحمان ہے تو نے تو مجھے تیرا حبیب کی امت نے پیدا کیا ہے یہ میری نفس کی شرارت کی اللہ مجھے معاف کر دے معافی مانگوتے ہیں رب سے جھک جاؤ رب کے آگے جھک جاؤ خالی موپر دو چپتے مال لینے سے صرف کان پکر لینے سے توبہ نہیں ہو جایا کرتی اصل توبہ توبہ کا رکن عاظم یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کریں توبہ کا رکن عاظم ہے سب سے بڑا رکن سب سے بڑی بات توبہ کے لئے یہ ہے کہ بندہ ندامت کرے گلٹی فیل کرے گلٹی گین آئے اس کو گین آئے خود سے اللہ کے حضور اپنے آپ کو گرا دے پیش کر دے وہ بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے بندہ توبہ تو کرے وہ نامہ عامہ سے گناہوں کو مٹا کر ان گناہوں کو نیکے میں بدل دیتا ہے جس خطہ زمین پر جس ٹکر زمین کا گناہ کی اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھلا دیتا ہے نامہ عامہ سے مٹا دیتا ہے آزا کو بھلا دیتا ہے ہمارے وہ یہ سب گواہ ہیں جو ہمارے خلاف گواہ ہی دیں گے اللہ صاحب ان تمام گواہوں کو بھلا دے گا ہم پر رحم کرے گا ہم پر رحم کرے گا اس کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں خود فرماتا اللہ تقنطو برحمت اللہ میرے رحمت سے مایوس مت ہو آجاؤ آجاؤ اپنے رب کے حسن چک جائیں اس سے معافی مانگیں سو قتل کرنے والے کی اس نے مغفرت کر دی ترہ ترہ کے گناہگاروں کے واقعات پرتے ہیں ترہ ترہ کے گناہگاروں کے واقعات پرتے ہیں اب میں رب کیا اس سے معافی مانگیں میرے رب نے مانگ کر دیا بخش دیا میرے آقا کے انشante ملتی ہے معافی مانگ لو توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا اس سے محبت کرتا ہے دوست رکھتا ہے میرے رب فوربات ہے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو استقفار کرو معافی مانگو بخش دیتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پریشنے سے فاربات ہے پریشنے دیکھ میرے بندہ یہ جانتا ہے کس کی گناہ پر کوئی گریت کرنے والا ہے یہ جانتا ہے کس کی گناہ پر کوئی گریت کرنے والا ہے یہ مجھ سے در کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تم گواہ ہو جاؤں میں نے اپنے بندے کو بخش دیا وہ بخش دیتا ہے جب اس کے بندے ذکر کی مدلیس میں جمع ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان جمع ہونے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے بلکہ وہاں اگر کوئی ایسا شخص بھی ہو فرشتین ارز کے اللہ وہاں ایک ایسا شخص تھا جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھا اللہ فرماتا ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی محروب نہیں رہ سکتا ارے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے ارے کہاں بھاگ رہے ہو اے اللہ کے بندوں کہاں بھاگ رہے ہو تمہیں تمہارے رب کی رحمت بکار رہی ہے چھوڑ دو ان خلموں کو چھوڑ دو ان خلموں کو چھوڑ دو ان گناہوں کو ارے چھوڑ دو رب کی نافرمانی کو ذرا اپنا حال دیکھو تم نے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چھوڑ دیا اپنے سر کو اپنے رب کی آگے جھکانا چھوڑ دیا آہ کہاں کام بھیک مانگتے پھر رہے ہو تم نے رب کی آگے ہاتھ پھیلانے چھوڑ دیئے آہ دردر پر ہاتھ پھیلاتے نظر آ رہے ہو ارے عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے تم اس کے دردر کو چھوڑ کر کہاں اس کے دشمنوں کے دردر کے تھوکرے کھا رہے ہو آ جاؤ آ جاؤ اپنے رب کے حضور جھک جاؤ معافی مانگ لو میرا رب معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے بہت پسند کرتا ہے ارے کو معافی مانگے تو سید میں مانا کس سب سے برا ہوں کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں مانا کس سب سے برا ہوں کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یاظر رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یاظر رحمت پہ تجھ سے میری دعا ہے اس رب کی قسم رب کی رحمت پہ بڑا ناز ہے اللہ تیری رحمت پہ بڑا ناز ہے تیری رحمت پہ بڑا ناز ہے تو خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں ہمارا گمان یہی ہے مولا کہ تو ہم پر رحم فرمائے گا تو ہمیں معاف کر دے گا تو ہم سے درگزر کرے گا تو ہمیں ستھرا کرے گا تو ہمیں پاک کرے گا تیری رحمت کی تو کوئی گنتی نہیں ہے تیری رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے تیری رحمت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے اور ہمارے کیسے گناہ نے تیری رحمت کو نقصان پہنچایا کسی نے بھی نہیں کسی نے بھی نہیں کسی نے بھی نہیں یا اللہ ہم تو بس بٹک گئے بٹک گئے تو راہ دکھانے والا ہے اب کھو گئے تو راستہ بتھانے والا ہے ہم بہک ہے تو سنبھالنے والا ہے عمر بدیوں میں ساری تو ساری آہا پھر بھی نہیں شرم ساری بخش مہابوب کعبہ ستا ہے اللہ بخش مہابوب کعبہ ستا ہے یا خدا تجھ سے میں دعا ہے میرے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیو توبہ کر لیتے اللہ کیوں سچی توبہ اللہ جانتا ہے کہ لیت کی درگی سچی 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 توبہ یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے سچی توبہ کی توفیق یہ بھی اللہ کے در سے ملتی ہے توبہ تو نسوح کا مطالبہ قرآن کرتا ہے سچی توبہ کریں خالص توبہ کریں یہ میرے ہاتھ میں مقدت المدینہ کی مطبوع ہے توبہ کی روایات اور حکایات اس میں یہ بڑا پیارا ارشاد رب کریم کا نقل ہے کہ اے ایمان والو یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر آٹھ ہے اٹھائیسے پارے میں اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے اے ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے قریب ہے جو ایسی توبہ کرتا ہے قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہرے بہیں اللہ جنت دے دے گا اچھی توبہ خالص توبہ نصیب ہو جائے اللہ جنت دے دے گا اسی طرح سورہ مریم میں ہے کہ مگر جو تائب ہوئے اور ایمان اللہ اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا ہائے 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 ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحمت نشان ہے جس نے استغفار کو لازم کر لیا لازم پکر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے مگر سچی توبہ کی اہمیت ہے اور سچی توبہ نہ کرنے والے کی جو متعلق بھی کچھ سن لے تاکہ ہمیں توبہ کا بھی اصل مفہوم اور اصل اس کا اس کے متعلق درست ذہن بن جائے غلط فہمی نہ رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا ندامت نہیں ہوئی گناہ ان سے رک جانے کا عظم نہیں کیا جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا بس شرطیا کے ممکن تھا البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لئے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ اہل حقوق کو رازی کر کے اسے چھوڑا لے گا تو توبہ کے تقاضے پورے کرنے ہیں یہ ایک کتابی لیجئے انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمارے یہاں جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں اللہ تعالی اس سے دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کی بیماریاں پریشانیاں پیار حبیق کے سب کے دور فرمائے تیرے مچھے پیارے سلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ کو رازی کرنے کی دیر ہے اللہ کو نعراض سے کوئی کبھی نہیں چھوڑی مگر اس کی رحمت ہے کہ سانس چل رہی ہے اس کی رحمت ہے کہ کھانا مل رہا ہے پانی مل رہا ہے حضم ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کان سن رہے ہیں ہاتھ پکڑ رہے ہیں پاؤں چل رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کا قرب ہے تو آ ماحول میں آجائیے اجتماع میں شدکت کیجئے مدنی کافلوں میں سفر اختیار کیجئے نیکی کی دعوت آن کیجئے اس کے لیے اپنے گھر میں فیدان سنت کا درس جاری کیجئے نیکی کی دعوت جو مل سنت نے ہمیں عطا کی یہ کتاب اس کتاب سے درس دیجئے گھر میں مسجد میں چوک میں بازار میں تاکہ لوگ کریم آئے اور سننے والوں کو پتا چلے کہ اصل میٹر کیا ہے بیس کیا ہے ہماری جو پریشانیاں ہیں اس کی بیس کو تو ڈائیکناز کرنا ہے ڈائیکناز کرنا ہے جو میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی قرآن کی آیتوں میں جو بیان کیا گیا میں نے کوشش کی اس سے کچھ نکال کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرو مدین چلے کہ ناظرین رب کریم کے حضور ہم دعا کرتے ہیں صrandہ زندین اللہ عین سیدنا مولانا محمد ماں ہوا اہل یا رب مصطفیٰ عزم عزم یا رب صحبہ یا رب طابعین یا رب العولیاء اے ہمارے امام عظم کے اللہ ہمارے غلص عظم کے رب کریم امام اہل سنت کے رب کریم اے ہمیں بیار حبیب حبیب لبیب صل اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا کرنے والے رب کریم گناہگاروں کے بدکاروں کے سروں پر عزت کا تا سجانے والے اللہ بے قصوں کی مدد فرمانے والے محتاجوں کی دستگیری فرمانے والے مریضوں کو شفا دینے والے اے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے والے اپنے بندوں کو دعا کی توفیق اتا کرنے والے تیرے کروڑھا کروڑھو احسان ہے مولا احسان ہے مولا احسان ہے ہمیں تیری شکر گزاری کی توفیق اتا کر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق اتا کر یا رب حریم یا رحم راحمین یا زلجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سبحان یا دیان یا رحمان اللہم اغفیر وارحم وانت خیر راحمین اللہم اغفیر وارحم وانت خیر راحمین اللہم اغفیر وارحم وانت خیر راحمین اللہم ربنا ظلمنا انکسنا وان لم تغفیر لنا وترحمنا لنکولن من الخاسرین اللہم اینکا عقوب تحب العفو فاقو انی اللہم اینکا عقوب تحب العفو فاقو انی اللہم اینکا عقوب تحب العفو فاقو انی استغفر اللہ ربی العظیم اتوب إليه یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیم برحمتی کا استغیث اللہم اہدین السراط المستقیم اللہم اہدین السراط المستقیم سراط الذین ادعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین اللہم ایننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذابا اللہم ربنا تقبل لنا انکا انتا السمیع العليم وطبع علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانصرنا علی القوم کافرین بجاہن نبی جیل امین بجاہن نبی جیل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب کریم یا رحم الرحیم ہم اپنے سارے گناہوں کا تیری بارگاہ میں قرار کرتے ہیں تُو نے دعا کی توفیق دی تُسے دعا کرتے ہیں تُو نے توبہ کا حکم دیا اللہ حاضر ہے توبہ کرنے آتی نہیں ہے نہیں آتی ہے نہیں کہتا ہی نہیں ہے مولان طریقہ کہاں سے لاؤں ہر طرف سے دکھاوے حبے جاؤ ترا تڑا کی آفتوں اور نفس و شیطان کی حملوں کا شکار ہے اللہ کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا کرے تیری بارگاہ میں خالص توبہ قبول ہے میں لاؤں کی طرح سے کھاک سکھا تُو جانتا ہے کہ تیرا کونسا بندہ تیری بارگاہ میں سچی ندامت کر رہا ہے تُو جانتا ہے کون محس تیرے لیے رو رہا ہے تُو جانتا ہے کون ظاہر و باقتین کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے تُو جانتا ہے تُو جانتا ہے تُو سب جانتا ہے ہمارا ظاہر ہمارا باطن سب تجھ پر ظاہر ہے کچھ چیز چھپی نہیں ہماری ساری گندگیاں تجھ پر ظاہر ہیں ہمارے دل و دماغ کی گندگیاں تُو جانتا ہے تُو سب جانتا ہے تُو سے کچھ چھپا نہیں تُو سے کچھ چھپا نہیں ہمارے پاس کوئی سعمل نہیں کوئی چیز نہیں ہے مولا جو تجھے رازی کرنے کے لئے ہم پیش کریں بلکہ اندیرہ یا اندیرہ ہے اندیرہ یا اندیرہ ہے تیری رحمت کی روشنی ہے تیری رحمت کا نور ہے جس میں نظریں جمع ہوئی ہے اللہ تجھے صرف تیری رحمت کا واسطہ دے رہے تجھے رحمت للعالمین کی رحمت کا واسطہ دے رہے یا رحم اللہ کی بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے نیک بنا دے تیری پسند کا بندہ بنا دے ہمیں تیری نافرمانی سے تُو ہی بچا دے ہمیں بے باقیوں سے تُو ہی بچا دے یا اللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے تُو ہی نکال دے محبوب کی ذلفوں کا واسطہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دے تیری فرما برداری والی زندگی نصیب کر دے اطاعت والی زندگی نصیب کر دے یا اللہ نمازی بنا دے سنتوں کا پیکر بنا دے گیبت سے بچا لے چُگلی سے بچا لے وعدہ خلافی سے بچا لے جھوٹ اور عشوہ سے بچا لے ماں باپ کی دل آزاریوں سے بچا لے یا اللہ بیوی بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا کر دے یا اللہ بے حیائی سے بچا لے جواریوں کو جواں سے بچا لے نشے کے عادیوں کو نشے سے نجات دے دے یا اللہ یا اللہ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی سیلاب کی آفت میں پریشان ہیں بارش کے پریشانیوں میں پریشان ہیں بارشوں کی زدمیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو تو رقیم ہے اللہ تو تو کریم ہے اللہ تو تو اپنے بندوں پر لطف و قرم فرماتا ہے اے رب کریم بارش تیرے حکم سے برسی اللہ پانی تیرے حکم سے چلا اے رب کریم ہم تیرے گناہگار تیرے عاجیس تیرے محتاج بندے تیری رحمت کو پکار رہے ہیں تیرے کرم کو پکار رہے ہیں یا اللہ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے تیری رحمت کی خزانے نہ ختم ہوئے نہ ہوگے کر دے رحم کر دے رحم جنت البقی میں مدبون انہوں شاکہ واسطہ کر دے رحم امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ کر دے رحم یہ بارش اور سیلاب اور یہ پانی کی آزمائش سے ہمیں بچا لے یا اللہ ہمارا جو اجڑ گیا جو ٹوٹ گیا پھوٹ گیا بگڑ گیا اللہ پہلے سے اچھا کر دے اللہ تو قادیرِ مطلق ہے ہماری فصلے جو تباہ ہو گئے اللہ پھر مہنگائی آئے گی اے اور مہنگائی آئے گی بولا جو سیلاب کی صدمے نہیں آئے وہ مہنگائی کی صدمے آ جائیں گے اللہ اللہ کیا کرے کدھر جائے بولا کچھ سمجھ رہی ہے نا چھوڑے جور وہ چھٹتے ہیں نا ہمارے نفس مرتا ہے اللہ ہر طرف سے ہم گھاٹے ہی گھاٹے میں جا رہے ہیں ہمیں گھاٹے سے بچا کا نفعہ دینے والے بولا تجھے پکار رہے ہیں تیرے بندے تیرے حبیب کا واسطہ دے رہے تیرے بندے تیرے نیک بندوں کا واسطہ دے رہے تیرے بندے مولا کرم کر دے بیچارے کتنے بیمار ہیں مولا علاج کیلئے دوائی نہیں مل رہی ہے اللہ علاج کیلئے رقم نہیں ہے رشن خریدنے کیلئے پیسے نہیں ہے کرزوں پر کرزیں چڑ گئے ایک طرح ماں بیمار ایک طرح بچہ بیمار بیوی بچھڑ گئی بیوی سے شور بچھڑ گیا ہائے 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 بزاگِ بڑا نیک صورت اللہ اللہ تعبی مدے شفر ہے کر بھی دے مجھے کوم نیک سیرت زاگِ اچھا ہے باطل برا ہے مولا زاگِ اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا رحم و رحمین ہمارے ملک میں تمام پریشان حالوں کی جو عاشقہ نے رسول پریشان ہیں مسلوان پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کر دے آسانیہ کر دے آسانیہ کر دے یا رحم و رحمین جن کا جو جو ٹوٹ گیا پھوٹ گیا اجڑ گیا سب بہتر عطا کر دے جو مریض ہیں انہیں تندرستی عطا کر دے روبہ صحت کر دے اللہ جن کے بچھڑ گئے ان کو مل جائیں یا رب کریم دنیا بھر میں تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کر دے ہمیں باعمل بنا دے باعمل بنا دے یا اللہ قصرت کے ساتھ توبہ کرنے والا بنا استغفار کرنے والا بنا یا رب کریم ہمیں ہمارے گھر والوں کی تیرے حکوم کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مغربی تہذیب کی یلغار سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے بے حیائی کی یلغار سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے بے باقی کی بھرمار سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے یا اللہ ایسا قرب کر دے گھر گھر تیرے حبیب کی سنت عام ہو جائیں دعوت اسلامی گھر گھر پہنچ جائے مبلغین دعوت اسلامی چپے چپے میں پہنچ کر تیرے حبیب کی سنتوں کو عام کرنے والے بن جائے اللہ ہم سب کو ایمان اور آفیت اور میٹھے مدینے میں محبوب کے جلبوں میں ایمان و آفیت پر شہدت کی موت جنت و بقی میں مطفن اور جنت و فردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروز عطا فرما آمین بجائے نبی موسیقی میگر دعوت موسیقی من شبست موسیقی موسیقی موسیقی